بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل چک تھاک ہوں گے خیالیت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھے انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک اور زبردست سی ریسپی جسے بنانا بے حد آسان ہے اور بن بھی منٹو میں ہی جاتی ہے لیکن ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گی کہ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا یہ بیسیکلی آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک اینام ہوتا ہے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں چلیے بسم اللہ کرتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر ہم لیں گے سب سے پہلے ایک خالی بول اور اس میں ڈالیں گے ہمارے پاس 2 ٹیبل سپون باریک کٹنگ میں کٹ کی ہوئی ٹی مارٹر ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ساتھی ہمارے پاس 2 ٹیبل سپون شملا مرچ ہے شملا مرچ کو ایڈ کریں گے کٹنگ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ بہت باریک ہے اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون باریک کٹ کی ہوئی پیاس اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے باریک کٹنگ میں کٹی ہوئی گاجر 2 ٹیبل سپون ہے یہ بھی اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے یہ ٹو ٹیبل سپون کھیرا ہے کٹنگ بلکل باریک ہے اس کی بھی یہ دیکھئے ویجیٹیبلز کو ہم نے اس بول میں ڈال دیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ پاودر مثالیں دو چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے لال مچ کا پاودر دو چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے نمک دو چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے کالی مچ کا پاودر اور دو چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے زیرا پاودر اور یہ دیکھئے ہمارے پاس ایک ادد لیمن ہے اس کا ہم جوس نکال لیتے ہیں اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہ دیکھئے یہاں پر ساری ویجیٹیبلز بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے مکچر ہمارا بلکل ریڈی ہے اور اب ہم اس کو سائٹ پر کر لیتے ہیں چلتے ہیں آگے کے پراسس میں اور اب ہم لیں گے بریڈ سلائسز اور اس کے اوپر ہم کیچپ لگائیں گے جس حساب سے آپ کو پسند ہو آپ اتنی ہی لگائیے گا یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے دونوں سلائسز پر بہت اچھی طرح سے کیچپ لگ چکی ہے اور اب ہم اس میں رکھتے ہیں گے یہ جو مکچر ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اچھی طرح سے اس کے اوپر ہم نے اس مکچر کو پھلا دینا ہے اور یہاں پر اس کو ہلکا سا ہم نے پریس بھی کرنا ہے یہ دیکھئے یہاں پر بریڈ کے ایک سلائسز کے اوپر مکچر سارا لگ چکا ہے اور اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے یہ ہمارے پاس گریٹ کی ہوئی موزریلا چیز ہے وہ ہم اس کے اوپر لگا دیں گے یہ دیکھئے موزریلا چیز لگ چکی ہے اور یہ بریڈ کے دوسری سلائسز کو اس کے ساتھ ہم کور کر دیں گے اور اچھی طرح سے اس کو پریس کر دیں گے یہ دیکھئے یہاں پر بریڈ کا جو سلائس ہے ہم نے ریڈی کر لیا ہے اور چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف دوسری طرح یہ دیکھئے ہم نے لیا ہے ایک عدد پین اور اس میں ڈالا ہے ہم نے ون ٹیبل سپون مکھن اگر آپ کے پاس مکھن نہیں ہے تو آپ کوکنگ آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں مکھن کو یہاں پر ہم نے اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے یہ دیکھئے مکھن یہاں پر گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے یہ جو ہم نے سلائس تیار کر کے رکھا ہوتا سلائس کو رکھ دیں گے اس کے اوپر اور جو چولے کا فلیم ہے وہ بلکل لو کر دیں گے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے یہ دیکھئے یہاں پر ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کی سائیڈ کو چینج کر لیتے ہیں تاکہ اوپر والی سائیڈ پر بھی خوبصورت سا گولڈن کلر آ جائے یہاں پر ہم میلٹڈ بٹر لگائیں گے اس کے اوپر اور اب ہمیں اس کی سائیڈ کو چینج کرنا ہوگا بہت دھیان سے آپ نے اس کی سائیڈ کو چینج کرنا ہے یہ دیکھیں نیچے والی سائٹ پہ کتنا خوبصورت سا گولڈن کلر آ چکا ہے اور پھر سے ہم اسے تقریباً ایک سے ڈیڈ منٹ کے لیے لو فلیم پہ کور کر دیں گے تاکہ نیچے والی سائٹ پہ بھی گولڈن کلر آ جائے یہ دیکھئے یہاں پر دوسری سائٹ کو بھی ایک سے ڈیڈ منٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ کو کٹ کے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسے بنا ہے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ مزیدار سا ناشتہ ہمارا بن کے تیار ہے آپ اپنے بچوں کو اس کو لنچ بوکس میں دے بچے بھی بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے اور آپ کے ٹائم کی بھی کافی بچت ہو جائے گی امید ہے آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی ویڈیو چھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا چینل پہ اگر نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ ہمارے ساتھ 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 رہیے گا